نو یا بارہ ربی نوول کو قیدہ ہوئے اور بارہ ربی نوول کو ہی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لیں گے اور اس موقعے پہ جو انہوں نے ناتے کہی ہیں ان میں ان کے ایمار کی جلگ ہے صحابہ کی اللہ کے نبی کے ساتھ محمد کی جلگ ہے شانِ مصطفیٰ ان میں سے نکلتی ہے سیرتِ مصطفیٰ کا عنوان یہاں سے نکلتی ہے فَضَلِلْتُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مُتَبَلِّدَا مُتَلَدْدِنًا يَا لَئِتَنِ لَمْ اُولَدِ پھر نہیں ارمان ہے کہتے ہیں کاش میں پیتا ہی نہ ہوتا اللہ کے نبی کے بعد اب میں پریشان ہوں حیلان ہوں ششدر ہوں آپ اندازہ تو لگائیں کہ وہ حسان جس کو اللہ کے نبی خود ممبر پہ کھڑا کرتے تھے سامنے بیٹھتے تھے تو جو حسان سامنے بیٹھ کے اللہ کے نبی کی ناتے کہتا تھا اب اس عادت سے محروم ہو گیا اس کے دکھ کا کیا عالم ہوگا اب ان کے درمیان میں مدینہ میں رہو اللہ کے نبی کے وہاں مدینہ میں نہیں ہے یہاں پہ حیلت کر جا کاش مجھے کوئی سامنے دس لیتا میں زندہ ہی نہ رہتا حالانکہ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں یہ دیوانِ حسان میں یہ الفاظ موجود ہے اس شیرت النبوی علی بن حشام میں بھی یہ موجود ہے البدائی ورنہای میں بھی ان کا ناتیہ کلام موجود ہے حضرتِ حسان کی بقاعدہ الگرمی میں بھی اردو میں بھی ناتے چھفی ہوئی ان میں ہی یہ کلام موجود ہے وہاں سے میں نے لے کے یہ اپنی کتاب صحابہ کلام کا ناتیہ کلام اس میں درد ہی ہے یہ شیرت کی بہت سی کتابوں میں ان کا یہ ناتیہ کلام موجود ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ او حل عمر اللہ فینا عجیلا فی روحة می یومینا او فی غدی کہتے ہیں کہ جو ہے نا پھر وہی مضمون فتقو مصاعتنا فتلقا طیبا محضن ذراہب ہو کریم المحتدی کاش کہ قیامت قائم ہو جائے اور ہم اپنے نبی کر دیدار کر دیں ہم اپنے نبی کے ساتھ جو ہے کوئی کٹھی ہوتی ہیں اب صحابہ اکرام کی یہ جو فرقت رسول میں جو حالت ہے وہ لفظوں میں بیان کرنا نا ممکن ہے